اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر شفیق چی میں ہے اب بہت سارے لوگ پوچھتے کہ ویٹ لاس کرنے کا کیا طریقہ ہے وزن کام کرنے کا کیا طریقہ ہے کیسے وزن کام کر سکتے ہیں تو ایل گیو یو فائیو پریکٹیکل اپروچیز جو ایکچولی افیکٹیو ہیں ورک کرتی ہیں اور اگر آپ صحیح طرح سے اس کی سپیرٹ میں استعمال کریں گے تو آپ کا وزن لوس ہوگا نمبر ون پہ تو ڈائیٹ اینڈ ایکسرسائز ہے ڈائیٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ میک شور کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ڈائیٹ نہ کھائیں جس سے آپ کا وزن بڑھے ایک تو یہ کہ نمبر اف کیلریز بڑی امپورٹن اگر آپ کھانا کھاتے ہی بہت زیادہ ہیں جتنا مرضی اچھا ہوگا تو آپ کا وزن گئے نہیں ہوگا تو کیلریز اپنی جو ہے وہ رسٹکٹی ڈکھیں کام کھائیں کاربو ہائیڈیٹس کام لینے سے وزن کام ہوتا ہے خامخواہ ان بٹوین کھانوں کے سنیکس نہ لیں سوڈاز نہ استعمال کریں پروسس فوڈ نہ استعمال کریں اسلامی طریقہ کے بھوک رکھ کے کھائیں رات کو سونے سے پہلے تھوڑا ارلی کھائیں پانچ شہ بجے کھانا کھائیں پہلے دو تین چار گلاس اچھی طرح سے پانی کے پیئیں تاکہ آپ کا میدہ فل ہو کچھ ڈائیجیسٹیو انزائمز اور چیزیں میدے میں آ جاتی ہیں جب کھانا آتا ہے تو وہ بڑی اچھی طرح سے اس کو حضم کرتے ہیں پلنٹی آف وارٹر پیئے بہت زیادہ پانی پیئے تو ڈائیٹ میں اور بھی بڑی ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں جیسے کیٹو ڈائیٹ ہے اگر آپ میں کوئی کونٹر انڈکیشن نہیں ہے تو یہ ورک کرے گی اب ڈائیٹ سیونٹی ایٹی پرسنٹ ویٹ لاؤس ڈائیٹ کے ساتھ ہوتا ہے پھر اس کو تھوڑا سا بوسٹ آپ کر سکتے ہیں ایکسرسائز، واکنگ، جوگنگ، تو اگر آپ ڈائیٹ اور ایکسرسائز سہی طرح سے کریں تو تو دیریز دو ریزن کیا آپ کا وزن لوز نہ ہوگر آپ نے جو کیلریز لی ہیں جو کھانا لیا اس سے زیادہ برن کرتے ہیں تو وزن لوز ہی ہوگا اگر آپ ٹوٹل جو ہے دن میں پندرہ سے اٹھارہ سو کیلو کیلریز لیتے ہیں پر ڈے تو آپ کا وزن لوز ہوگا تو نمبر وائن ڈائیٹ اور ایکسرسائز آپ سب کچھ کھائیں طریقے سے کھائیں کیلریز کام کھائیں اور کام کھائیں بٹوین میل سنیکس اور سوڈا اور اس طرح کی پروسس فود نہ کھائیں نمبر ٹو جو بڑا افیکٹیو طریقہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو اسلامی رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں فاسٹی کرتے ہیں اس پر بہت ساری ویڈیوز ان کو دیکھیں اس میں کبھی کبھی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ صبح گیارہ بارہ بجے تک نہیں کھاتے پھر بارہ بجے سے چھ بجے کے درمیان کھاتے ہیں اور باقی سارا ٹائم آپ ڈرنکس لے سکتے ہیں کو وائٹامن لے سکتے ہیں کافی لے سکتے ہیں تو اس پر پوری ویڈیوز ہیں تو آپ ویڈیوز ٹائم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ از ایکسرسائز یا کیٹو ڈائیٹ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو مکس کر لیا جائے تو اس پ پہ اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے نمبر تھری ایک ڈرگ تھی اورلی سٹیٹ کے نام سے وہ فیٹ کی ایبزاپشن کو گٹ سے روکتی ہے تو آپ کے سٹول میں پکھانے میں زیادہ آئل اور فیٹ آتی ہے جب فیٹ جسم میں کم جاتی ہے تو فیٹ ڈیپوزٹ نہیں ہوتی وجہاں آپ کا کام ہوتا ہے یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکس بھی ہیں جیسے کیڈنیز پہ بھی ہے تو پہلی جو دو ہیں ڈائیٹ اور ایکسرسائز اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہیں اورلی سٹیٹ کا کچھ رول ہے اس کا رول اس لیے بھی کام ہوگا ہے کہ نئی چیزیں آگئی ہیں نمبر فور پہ آئی وڈ سے کہ ایک سیما گلوٹائیڈ کے نام سے ایک انجیکشن ہے آہ وچیز گیون فر آہ ٹو پیپل بھی ڈائیبٹیز لیکن ویٹ لاز کے لیے بھی وہ ویکلی انجیکشن لگتے ہیں وہ یو کود آس یور فزیشن کے آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے کے نہیں تو دیٹ گوڈ بھی آری سگنیفیکنٹ آہ ویٹو لوس ویٹ اس سے آلماس ٹونٹی پرسنٹ تک آپ کا باڈی ویٹ لوس ہو جات ہے نمبر فائی پہ جو بڑا ایفیکٹیو ایک طریقہ ہے اگر کچھ ورک نہیں کرتا آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تین سو چار سو کلو ہے تو پھر سرجری کا بھی رول ہے اس میں کئی طرح کی سرجری ہوتی ہیں گیسٹک بائی پاس سرجری کہتے ہیں گیسٹک سلیو ہے بینڈنگ ہے بائی پاس ہے اس میں باڈی کا تیس فیصد تک وزن آپ لوس کر سکتے لیکن اس کے لیے بھی پراپر سرجن ہونا چاہیے اس کا اس میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد فالو بڑا امپور ہے کچھ خاص لوگوں میں انڈیکیٹڈ ہے تو یہ پانچ ایسے طریقے میں نے بتائیں جن سے آپ ایکسولی وزن لوس کر سکتے ہیں اس میں صرف وہ جو اورلی سٹیٹک ڈرگ بتائیا وہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے باقی سارے طریقے بہت افیکٹیو ہیں تھینکیو